السلام علیچہ یا عباد اللہ یہ بات یاد رکھیں کہ عزاداری کے ساتھ عزاداروں کا تحفظ بھی لازم ہے پہلا فارمول ہے عزاداری کے ساتھ عزاداروں کا تحفظ بھی لازم ہے دوسری بات اس پورے سوسائٹی میں یہ اتنی بڑی ویلڈنگ بنائی کیوں تھی اگر ہر گھر میں الگ الگ ماتن ہو سکتا تھا یہ بنائی ہو یہ بنائی آپ کے اجتماع کے لئے یہ بنائی مرکزیت کی لئے جو اس کی اہمیت ہے وہ گھر کے آزاداری کی نہیں ہے مجھے ماف کیجئے گا میں نسبت کی بات نہیں کر رہا میں صرف بات کر رہا ہوں کہ گھر کا آزادار خانہ میرے گھر والوں کے لئے ہے یہ آزادار خانہ پورے مہدے والوں کے لئے پورے شہر والوں کے لئے جو یہاں تک آ سکتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک دوسری بات نسال لیجئے عبادت میں ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اپنے گھر میں نمازِ فرادہ ہے اور نمازِ مسجد میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے نمازِ جماعت نمازِ جماعت کا ثواب زیادہ ہے فقہِ جعفریہ کے لحاظ سے ہر مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ میں ہوگا کیوں نہیں ہوگا فاصلہ شرط ہے کیوں تاکہ ایک مرکزیت قائم کی جائے اگر ہر گلی کوچے میں جمعہ ہونے لگے تو کئی چھے لوگ جمعہ میں ہوں گے کئی دس ہوں گے پھر جمعہ جمعہ نہ رہے گا ہفتہ ہو جائے گا ہفتے کا مطلب روٹین والی نماز ہے تو مرکزیت کی اہمیت پر غور کی خدا چاہتا تو ہر علاقے میں ایک کعبہ بنوا دیکھا بنوا دیتا کہ حج میں ہی کرو پاکستان میں کعبہ ہوتا تو اسلام آباد میں ہوتا پھر تو جہاں اسلام ہی نہیں ہے یہ کناچی میں ہوتا بات واضح ہو رہی ہے تو پروردگار نے ایک کعبہ کیوں بنوایا تاکہ تمام علاقوں سے لوگ کعبے تک پہنچے تو قبلہ بیس سفر اربعین مرکزی جلوس کی اہمیت مرکز کو اگر کمزور کیا تو اپنے گھروں کو مضبوط نہ کر سکیں اور اگر مرکز کو مضبوط کیا پھر گھر مضبوط ہو جائیں جو آواز وہاں سے اٹھے گی وہ آواز چاہوانوں کو ہلا دے گی جو آواز گلی کوچے میں وہ میرے اور آپ کے جذبات کا یہ ظہار ہے ملت کی تاونائی کا اعلان نہیں سمجھیں تو بہت کچھ نہ سمجھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اب بعض علاقوں سے لوگ پیادہ روی کر پیدا چلیں گے اور نشتر پار تک پہنچیں گے ان کا شاید مقصد کے علاقوں میں اضا ہو جائے یہ علاقائی اضا ہے اجتماعی اضا نہیں ہے اور اگر علاقائی اضا اجتماعی اضا کے ساتھ ٹکرا جائے تو اجتماع بہت نہیں ہے اللہ کے رسول نے غدیر خم کے میدان میں مجمع کیوں لگوایا تھا پیشہ رہ گئے ان کا اندداد کیا آگے نکل گئے ان کو واپس بلوایا فرنہ آپ پچھے پٹھوا لیتے جہاں پر وہیں پڑھ دے علی مولا علی مولا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے پیادہ روی کے لیے اسے جانا ہو تو نشتر پارک سے لے کر اور اعلانی آن تک یہ ہے ہمارا روح یہ ہے ہماری طوانائی کا اعلان یہ ہے ہماری طاقت کا اظہار اور پھر جملہ آخر میں سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک انگلی ہے یہ ایک رہے گی اس کی طاقت بھی ایک جتنی ہو یہ دو ہو گئے طاقت دو کے برابر دو گرہے گی تین ہوئی چار ہوئی پانچ ہوئی الگ الگ پانچ ہیں تو ہر ایک کو توڑنا آسان دے اور اگر یہ مٹھی بن گئی تو یہ مکہ ہو جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ الگ الگ رہے اور بکھرے ہوئے دانیں کتنے حسین جنو تصویر نہیں کہہ رہے تصویر جیبی ہوں میں جب ولایت کے دھاگے میں ان کے پھر ہویا گیا بس میں نے پیغام کو مکمل کر دیا کہ ہم سب کی شاہی ذمہ داری ہے کہ ازاداری اور ازاداروں کا تحافظ تصویر تصویر کنی огرhong موسیقی